السلام علیکم ویلکم ٹو ایناڈر ویلوگ ہاں مجھے پتہ ہے دو تین دن کے بعد آ رہا ہے میرا ویلوگ تو بھئی صبح ہو چکی ہے میری اور میرا ناشتہ ہے آپ کے سامنے اس یوزول بریڈ اینڈ انڈا میں اس کے علاوہ کوئی ناشتہ نہیں کرتی صبح صبح کون اٹھ کے پراتھے بنائیں اب میری امی تھوڑی ہے جو صبح صبح اٹھیں گی اور میری پراتھا ریڈی کریں گی تو بھئی میرا ناشتہ ہو رہا ہے اور ساتھ ساتھ میں میری مجھے تنگ کر رہی ہے جان بوجھ کے دروازہ تھوڑا سا کھلا ہوا ہے لیکن جان بوجھ کے تنگ کر رہی ہے باہر جانے کے لئے ساتھ ساتھ میں کر رہی ہوں ڈیڈی کے لئے بریک فاسٹ ڈیڈی تو بریک فاسٹ میں کچھ بھی کھا لاتے ہیں تو ابھی کیا کھا رہے ہیں کوئی سالن پڑا تھا سالن میں نے گرم کر دیا اور ساتھ میں بریک فاسٹ میں نے ان کو دیا ہے اور یہ پلیٹ بہت گرم یہ پیالی اتنی جلدی گرم ہو جاتی ہے بس میں کیا ہی بتاؤں اور یہ ہے جناب ڈیڈی کا ناشتہ تو میں نے کہا ان کو بھی ساتھ ناشتہ دے دوں وہ تو مطلب نہیں ہے کہ بریک فاسٹ میں کھا رہتے ہیں جو ان کا موڈ ہو کھانے کا بس وہ اکچلی تحجت کے وقت بھی اٹھتے ہیں تو انہوں نے اس ٹائم بھی کھانا ہوتا ہے اس ٹائم جب وہ سو اٹھتے ہیں کبھی کچھ کھا رہتے ہیں کبھی کون فلیکس اور ہنام دودھ میں یا کبھی کوئی سالن کھا لیا کبھی بریک انڈر تو وہ بہت کم کھاتے ہیں تو میں بیٹھ گی ہوں جناب اب اپنی آج کا پکانے کے لیے سب سے بڑا مسئلہ آج کیا پکائیں تو آج میں بنانے لگی ہوں شملا میں چکن اور ساتھ میں کرنے لگی ہوں چاول بوائل اور میں نے چائے بنا کر رکھی ہے ساتھ ساتھ چائے پیوں گی سبزیوں کو مزے سے چکن بھی رکھا ہوا ہے میں نے بونلس نکالا ہوا تھا رات سے فریزر سے ابھی چکن بونلس جو ہے وہ بھی ہڑی کرنا ہے اس کو بھی کٹ کرنا ہے چھوٹے پیسیز کرنے ہیں یہاں پر تو ایسی ملتے ہیں یہاں پر کون دیما بنا کر دیتا ہے ہم خود ہی بنانا پڑتا ہے ابھی میں شملا میچ کٹنگ کر رہی ہوں چھوٹے پیوانب چھوٹے آخر چھوٹے 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 پیاشیں چھوٹے پی milks روز ہمارے مسئلہ رہتا ہے کہ کیا پکانے پہنے پر پاکستانی سبزی ہیں اور ہمارے گھر میں کوئی زیادہ سبزی ہیں میرے دیور ہے وہ کس ساری سبزی نہیں کھاتے جو سبزی ہم کھاتے ہیں وہ وہ نہیں کھاتے ہیں تو مسئلہ ہی رہتا ہے پکانے کا تو ابھی پیاس بھی میں نے کٹ کر لیا پیاس اس طرح تھوڑے سے بڑے سائز کی یہ چھوٹے سائز کیا ہے جب میں بعد میں بنا رہی تھی تو مجھے دیڈی نے کہا کہ یہ تمہیں پیاس چھوٹے سائز کا کٹ کی ہے تو پیاس کر چاپ ہی ہے ہم نے سلائسز میں اور ساتھ ساتھ ابھی ڈیڈی اوپر تھے ڈیڈی نے مجھے کہا تھا کہ میں آؤں گا تو پھر ہی ہم سفائی سٹارٹ کریں گے خانہ بنانا سٹارٹ کریں گے شبنا میں چھکن وغیرہ تو موٹی دیتک سفائی وغیرہ کر لو تو پھر میں نے سفائی وغیرہ کرنی شروع کر دی تو بھائی کون سا گندہ ہون ہے لیکن ایسا نہیں ہے باہر بھی کافی مٹی ہوتی ہے پتہ نہیں یہ ایسے نظر نہیں آتی جب بندہ جھاڑو لگاتا ہے تب کافی مٹی نظر آتی ہے تو ابھی بس سفائی کر ہوں میں ایک دن کپڑا لگا لیتی ہوں فرش پر اور ایک دن صرف برش لگا لیتی ہوں اس طرح کرتی ہوں تو بھائی اب میں ساری ہی سفائی کرتی ہوں سفائی کر رہی ہوتی ہوں تو ملکہ مادم مجھے بہت تنگ کرتی ہیں کبھی ادھر بھاگیں گے کبھی ادھر بھاگیں گے اور جب میں نے سارا جھاڑو وغیرہ لگا کے میں نے ایک جگہ پر جو مٹی وغیرہ اکٹھی کی ہوتی ہے کھوڑا وغیرہ وہ میں جیسے دوسری سائٹ پر جاتی ہوں باہر سے بھی وہ کرلوں ادھر بھی کٹھا کروں پھر ایک ہی در پاؤٹ ہاؤں گی وہ کیا کرتی ہیں کہ وہ اس کو خراب کر دیتی ہیں ملکہ مادم وہ آ کے ہاتھ مارے گی ایسے ایسے اور جب تک میں آتی ہوں اس نے اس کو بکھی رہا ہوا ہوتا ہے تو جھاڑو کے بعد اب میں لگا رہی ہوں کپڑا کیونکہ کپڑا بھی لگانا تھا کل میں نہیں لگا رہا تھا تو بس کپڑا وغیرہ لگا کے پھر میں بنانا شروع کروں گی اس وقت تک ڈیڈی اوپر سے وضو کر کے آ جائیں گے انہوں نے نماز وغیرہ پڑھیں گے تو پھر ہم لوگ سالن بنانے کی تیاری کریں گے ایسے تو مجھے آتا ہے یہ سالن بنانا لیکن چلو ڈیڈی کے طریقے سے بھی ڈیڈی کو ہوتا ہے کہ چلو میں ایسی تھی زیادہ ایکسپرٹ نہیں ہو تو وہ کہتے ہیں کہ چلو میں ہیلپ کروا دوں گا اور صحیح طرح بنا دوں گا بہت سارے سبزی ہیں پھر میں ان سے روز سبح سبح پوچھتی ہوں کہ کیا بنانا ہے کیسے بنانا ہے اچھا کیسے بناؤں اس طرح کر دوں تو وہ پھر اس طرح ہوتا ہے کہ مجھے ان سے پوچھنا پڑتا ہے تو اس لئے انہوں نے مجھے کہ جب میں آؤں گا نیچے وز وغرہ کر کے تو پھر ہم ملکے بناتے ہیں تو مجھے اندر صفائی کر لو تو اب صفائی تو بس میری تقریباً ہوئی کہ یہ باہر سے میں نے سارا لگا لیا اور اب بس ادر جو ہے وہ ہو رہی ہیں صفائیاں بس اب جیسے یہ ڈرائی وغرہ ہو جائے سارا فرش وغرہ اور جیسے جب یہ فرش پر میں کپڑا لگا رہی ہوتی ہوں تو ملکا بھاگ کے آتی ہیں فرش گیل ہوتے ہیں سوڑے سلپری ہوتے ہیں اس کو مزے آتے ہیں جب بھی میں نے کپڑا لگانا ہے وہ ایسی کرتی ہے ابھی آج بھی میں ایسا کرتی ہوں کہ جب میں کپڑا لگاتی ہوں پہلے گرمی ہوتی تھی ملکا جب گارڈن کا دروازہ کھولنا اس نے گارڈن میں جانا تو میں نے فوراں دروازہ گارڈن کا بند کرنا اور پھر میں نے کپڑا لگانا جب ڈرائے ہو جاتا تھا پھر میں گارڈن کا دروازہ کھولتی تو اس کو اندر کرتی تھی اور ابھی میں آج کل باہر بہت سردی ہوتی ہے تو میں اس کو کعاو میں بھیج دیتی ہوں کعاو مطلب ہے خانے میں نورمالی ہم اسے نہیں بھیجتے لیکن اس لئے بھیج دیتی ہوں میں اس کو تھوڑی دیر کے لئے کہ وہ خود بھی ضد کرتی ہے مجھے جانا ہے وہاں پہ دروازے آگے بولتی رہتی ہے تو پھر میں اس کی ٹیم نکالتا ہوں جب مجھے صفائی کرنے ہوتی ہے اس طرح پھر وہ مجھے تنگ نہیں کرتی پاؤنے لگتی اس کے سپنے لگانی ہوتی تو ہم نے بنانے پہ کر سکے ٹھیکن کا پا نے کھش کرنے کے لئے یہاں پہ میں شکن کا پا نے کھش کر رہی ہوتی ہے اور میں شکن کا پا نی جو سکا فرائے کر رہی ہوں اور ایک ساڑ کا شکن کا پا نی جو خوش ہو رہا اس طرح یہاں ہمhovahوں نے اسے ہو گئے کہ یہ جلدی ہو گئے خودے percent ایک سائیڈ پر میں نے چاول بوائل کرنے کے لئے پانی بھی رکھ دیا ہوا ہے اور چاول ہم لوگ ساتھ میں میں تو اسے نہیں پریفر کرتی چاول بوائل لیکن جو میرا دیور ہے اس کو چاول شمنا میں چکن ہم بناتے اس لئے ہیں کہ وہ چاولوں کے ساتھ اس کو پسند ہے تو بس اس کے لئے ہم نے رکھا ہے ہم ساتھ ساتھ میں چاول بوائل کر دیتے ہیں ساتھ میں چاول سے کھانے لگے ہیں اب چاول دار چاول کی زیادہ بناتے ہیں ساتھ میں چاول ہوں ڈالچوکل کھانے لگے ہیں ساتھ میں چاول تو بھی ہوں اور کھانے لگے ہیں ابھی ہم کھانے لگے اور بس آج کا دن ایسے گزر گیا کھانے میں یہاں کا ویلوگ next vlog میں ملتے ہیں اللہ حافظ